نصیحتیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معسیز ناظرین ابراہیم علیہ السلام قرآن کی نظر میں اس سلسلے کی آج کی اس پانچویں ملاقات میں اور اس کے بعد کی ایک دو مزید ملاقاتوں میں ہم آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ایک بہت ہی اہم پہلو کا تذکرہ کریں گے اور وہ پہلو ہے ابراہیم علیہ السلام اور دعا اس چیز کا تذکرہ انشاءاللہ ہم کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی مختلف دعاؤں کا اللہ نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی میں بطور خاص ایک مسلمان کی زندگی میں دعا کی بہت بڑی اہمیت دعا یہ انسان کی زندگی میں بڑے کرشمیں دکھاتی ہیں دعاؤں کی وجہ سے انسان کی زندگی میں حالات کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس کا تصور بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایمان والوں کو انسانوں کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی مختلف دعاؤں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے چند ایک دعائیں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ میں بھی ذکر کیا ہے سورہ ابراہیم میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے ایک دعا ابراہیم علیہ السلام کی جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے 41 میں مختلف دعائیں جو ذکر کیے ہیں سب سے پہلی دعا کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَا ابراہیم علیہ السلام دعا ماتتے ہوئے اللہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے رب تو اس شہر کو امن و امان والا شہر بنا دے کس شہر کے لئے دعا کر رہے ہیں مکہ کے لئے ابراہیم علیہ السلام مکہ شہر کی امن و سلامتی کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کیا پیغام ملتا ہے کہ آپ جس علاقے میں رہیں جس ملک میں آپ ہیں اس ملک کی امن و سلامتی اس علاقے کی امن و سلامتی کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا اور ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ مکہ شہر یہ دنیا کا سب سے زیادہ امن و سلامتی والا شہر تصور کیا جاتا ہے وہاں امن برستا ہے وہاں سلامتی برستی ہے اور اتنی زیادہ فضیلت ہے اس کی کہ وہاں تعون کی بیماری داخل نہیں ہو سکتی بلکہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال وہاں داخل نہیں ہو سکتا یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے تو جس علاقے میں آپ ہوں اس علاقے کی امن و سلامتی اور امن و شانتی کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ نے ذکر کیا ہے وہ دعا کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام وَجْنُبُنِي وَبَنِيَّا أَنَّعْبُدَ الْأَسْنَامِ آپ جانتے ہیں توحید سب سے بڑی نعمت ہے تذکرہ کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے سب سے زیادہ خبیص چیز ہے اسی لئے ابراہیم علیہ السلام دعا مارکتے ہوئے اللہ سے کہتے ہیں وَجْنُبُنِي وَبَنِيَّا أَنَّعْبُدَ الْأَسْنَامِ اے میرے رب تو مجھے اور میری اولاد کو میری نسل کو بتوں کی عبادت سے بچا لے آپ جانتے ہیں انسان کے اوپر سے ہوتا ہے وہ اس کی توحید پر ہوتا ہے یعنی ایک بندہ اگر توحید والا ہے تو اس کی توحید پر سب سے پہلے اور سب سے بڑا حملہ شیطان کرتا ہے کیوں اس لئے کہ اس کو پتا ہے اس کی توحید بگار دو اس کا عقیدہ بگار دو پھر اس پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں اسی لئے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا کی آپ تصور کریں پیغمبر نبی ہیں رسول ہیں اس کے باوجود اپنے لئے اور اپنی اولاد کے تعلق سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتو کی عبادت سے بچا لے ہمیں بھی دعائیں کرنا چاہیے پتا نہیں کب شیطان کس کے عقیدے کو بگار دے کس کے عقیدے پر حملہ کر دے توحید بگڑ جائے توحید خراب ہو جائے انسان شرک میں کفر میں بدعات میں ملوث ہو جائے اسی لئے اللہ تعالی سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اے میرے رب تو مجھے میری اولاد کو میری خاندان کو بتو کی عبادت سے بچا لے آپ خود سوچیں کب آپ نے یہ دعا کیا تھا اللہ تعالی سے کیا آپ اللہ تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لئے اپنی اولاد کے لئے کیا پیغمبر اور رسول ہونے کے باوجود ابو الانبیاء ہونے کے باوجود اللہ تعالی سے وہ ایسی دعا کرتے ہیں اور ہم ایک عام انسان ہونے کے باوجود اللہ تعالی سے ایسی دعائیں نہیں کرتے ہیں کسی کی بھی توحید پر کسی کے بھی عقیدے پر حملہ کر سکتا ہے لہٰذا یہ دعا کرنا چاہیئے آگے بنے ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا کیا اللہ رب العالمین سے جب اپنی بیوی حاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر مکہ کی اس زمین میں جانے لگے جہاں اس وقت کوئی آباد نہیں تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے پلٹتے ہوئے اللہ تعالی سے ایک دعا مانگی وہ دعا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا اللہ تعالی سے اے ہمارے رب میں نے ان کو یہاں پر اس لیے میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں تاکہ یہاں نماز قائم کریں لہذا اے میرے رب فجعل افعیدتم من الناسی لہذا اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو اس شہر کا اس علاقے کا اس جگہ کا مشتاق بنا دے لوگ اس جگہ سے محبت کریں لوگوں کے دلوں میں اس علاقے کی محبت ہو لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی محبت ہو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا کا کرشمہ ہے پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمان آباد ہوں آج مکہ کو دیکھنا چاہتے ہیں خانے کعبہ کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے دلوں میں خانے کعبہ کی محبت ہے ان کے دلوں میں مکہ کی محبت ہے ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ مکہ جائیں خانے کعبہ کا دیدار کریں اور خانے کعبہ کا جب دیدار ایک مسلمان کرتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسوں نکلتے ہیں اس کو رونا آتا ہے اس کو رب کی محبت رب کی ذات پر مزید یقین ہو جاتا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا کرشمہ ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے آگے ایک اور دعا ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے تعلق سے ماغا اور کہا اللہ تعالیٰ سے وَرْزُقُهُمْ مِنَ السَّمَرَاتِ اے اللہ یہاں کے لوگوں کو پھلوں کی روزی عطا فرماؤں اے اللہ یہاں کے لوگوں کو پھلوں کی روزی دے اور آج دیکھیں کہ وہ پھل وہ فروٹس مکہ کے اندر اس شہر میں آپ کو مل جائیں گے جو اس کے علاوہ کسی اور علاقے میں آپ کو آسانی سے نہیں مل سکتے یا تو آپ کو سرے سے نہیں ملیں گے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں محترم ناظرین معزز سامعین ایک انسان کی زندگی میں دعا بہت بڑا رول پلے کرتی ہے اسی لئے اپنی زندگی میں دعاوں کو شامل رکھیں دعاوں سے اپنا رشتہ مضبوط کریں یہ ابراہیم علیہ السلام کی مختلف دعائیں آج کی ملاقات میں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں اور آپ ان دعاؤں کا اثر بھی دیکھ سکتے ہیں خود مکہ شہر میں خود ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ان کی اولاد کی زندگی میں اور ان کی نسل ان کے خاندان میں کہ کس طریقے سے ان دعاؤں کا اثر ہوا مزید دعاؤں کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو دعاؤں کا اثر ہے یا جو دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے کی ہیں ان کا تذکرہ اگلی ایک دو ملاقاتوں میں مزید انشاءاللہ کیا جائے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبی کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ